نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچھویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے تین اور چار دسمبر کا جو کرنڈ افر بنا ہے اس کو یہاں پر کور کریں گے اس میں جو کوشن چھوٹ جائیں گے ان دونوں ڈیز کے ان کو آنے والی ویڈیوز میں ہم کور کر لیں گے تو امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے نورود کروں گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے چینل کو ضرور جائیے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹے کے قوش سے لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو کس ہولی ویڈ اپنیتہ کو ستی جیت رے لائف ٹائم اچھیومنٹ پرسکار سے سمانت کیا گیا آنسر تھا مائیکل ڈگلس کون مائیکل ڈگلس جو کی ستی جیت رے لائف ٹائم اچھیومنٹ پرسکار سے سمانت کیے گئے تھے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو وچ اسٹیٹ واندہ ٹائٹل آف سینئر منس نیشنل ہاکی چیمپین سپ تو سینئر پرش راستی ہاکی چیمپین سپ کا کتاب کس رات جنے جیتا ہے آنسر ہوگا یہ جیتا ہے پنجاب نے پنجاب نے سینئر پرش راستی ہاکی چیمپین سپ کا کتاب جیتا منس نیشنل ہاکی چیمپین سپ کا کتاب جیتا ہے اور ہریانہ کو ہرا کر یہاں پر جیت درج کی ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے پنجاب ہاکی نے یہاں پر جو ہریانہ کی ٹیم ہے اس کو ہرا کر سینئر منس نیشنل ہاکی چیمپنسپ کو جیت لیا اس کو چین نئی میں اورگنائز کرایا گیا دھیان رکھے گا تمیلناڈو کی کیپٹل چین نئی میں اسے اورگنائز کرایا گیا ہے پنجاب کی بات ہوئی ہے تو پنجاب کی کیپٹل ہے چنڈیگڑ پنجاب کے گورنر ہے بنواری لال پروہیت اور بھگونت مان وہاں کے چیف منسٹر ہیں اسپورٹ سے سمبندت جو کرنٹ فرز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا اٹلی جس نے ڈیویس کب دوہزار تئیس کو جیت لیا ہے اجولہ یہ ایک پرکار کی سپیرو ہے جس کو کھیلو انڈیا پیرا گیمز ٹوئنڈی ٹوئنڈی تھری میں اناؤگریٹ کیا گیا ویسے پہلی بار کھیلو انڈیا پیرا گیمز ہو رہے ہیں مہراز جس نے تھرٹی سیوتھ نیشنل گیمز میں اوورال سب سے زیادہ میڈل جیتے ہیں اور اسی کے ساتھ راجہ بلندر سنگھ ٹروفی بھی انہوں نے جیت لی ہے آسٹیلیا جس نے اس سال دوہزار تئیس میں بھارت میں اورگنائز کیا گیا تھا آئی سی سی اوڈی آئی ورلڈ کپ اس کو آسٹیلیا نے بھارت کو ہرا کر ہی جیت لیا انڈین ٹیم کے کیپٹن رہی تھی ڈیانا ایڈل جی یہ انڈین وومن کرکٹ ٹیم میں پہلی وومن بنی ہیں جن کو آئی سی سی کے دورہ ہال آف فیم میں سامل کیا گیا ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں سمیہ پر ہی آئی سی سی نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کو سسپنڈ کر دیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ٹویٹی 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 ورلڈ کپ ہونا تھا سری لنکا میں اب اس ورلڈ کپ کو ساؤتھ افریقہ میں اورگنائز کر آیا جائے گا اسٹار ٹینس پلیئر ہیں نوواغ جوکووچ جو کی سربیہ سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے ساتھوی بار پیریس ماسٹرز ٹائٹل کو جیت لیا ہے سبحمن گل جن کو اکٹوبر کے لیے پلیئر آف دا منت آئی سی سی کے دوارہ چھنا گیا ورڈ ایتھلیٹکس نے نیرہ چوپڑا کو شوٹ لسٹ کیا ہے میل ایتھلیٹ آف دا ایئر آوارڈ دوہزار تئیس کے لیے اگلا کوشن وچ ٹیکنالوجی ہیز بین انڈکٹیڈ بائی انڈین ریلوے تو پریونٹ ایکسیڈنٹس کاسٹ بائی ایلیفنٹ آن ریلوے ٹریکس تو ریل پٹریوں پر ہاتھیوں کے کارن ہونے والی درگھٹناوں کو روکنے کے لیے بھارتیہ ریلوے نے کون سی تقنیق شروع کی ہے دیکھیں جب یہ ریلوے اگر جا رہی ہے دونوں طرف فینسنگ نہ ہو تو کیا ہوگا جانور آ جائے گے اب جانور ہاتھی بھی ہو سکتا ہے تو ہاتھیوں سے درگھٹنا جب ہوتی ہے تو ریلوے اس کو نقصان کافی ہوتا ہے کبھی کبھی پٹریوں سے گاڑی اتر جاتی ہے ہاتھی کو تو نقصان ہوتا ہی ہے اس کی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور بھی بہت ساری دکھتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھیوں سے کے کارن جو درگھٹنا ہوتی ہے اس کے لیے ایک نئی تقنیق استعمال کی جائے گی اب جس کا نام ہے گج سرکشا کیا گج راج سرکشا گج راج سرکشا سیکنڈ آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے تو گج راج سرکشا نام کی ایک نئی تکنیقی ہے جو کی انڈین ریلوے کے دورہ انٹروڈیوس کی گئی جس سے کی ایکسیڈنٹ جو ریلوے کی ایلیفنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹریک کو نقصان ہوتا ہے گاڑی کو نقصان ہوتا ہے ایلیفنٹ کو نقصان ہوتا ہے ان کو یہاں پر بچایا جا سکے اس میں کیا ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر کے آپٹیکل فائیور کیبلز لگائی جائیں گی جہاں پر ہاتھیوں کے آنے کے چانسز رہتے ہیں اس سے پہلے ہی اوبزر کیا جا سکے گا کہ یہاں پر کوئی جانور یا بڑا جانور ابلیبل ہو چکا ہے گاڑی کو سلو کر دیا جائے اور اس کے بعد گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ ٹیکلوجی انڈین ریلوے ویس بینگول اوڑیسا جھارکھن آسام کیڑلا اور چھتیز گھر تمیل نارو کے کچھ پارٹس میں لگانے والا ہے ٹیک اب سائنس اور ٹیکنلوجی سے ریلیٹڈ جو کوششنز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوششن پڑھ لیا دوسرا ڈکٹیٹر یہ کیا کولمبیا 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 بیزڈ ایک کمپنی ہے اور اس نے اپنا سی او بنایا ہے میکا کو جو کی ایک روبوٹ ہے یاد رکھے گا گوگل گوگل نے ارتکویک ارتکویک ایلرٹ سسٹم کو انڈرویڈ سمارٹ فون میں ان بیلڈ کر دیا ہے بھارتیوں کے لیے اور بیٹلپس کلامی نام رکھا گیا ہے اے پی جے عبدالکلام کے نام پر ایک ٹاڈی گریڈ اسپسیز ہے اس کا دھیان رکھے گا آسام کے گورنر گلاب چندر کٹاریا کے دورہ موبائل اپلیکیشن جس کا نام سرپنچ سمواد انویل کیا گیا آدت الون پہلی انڈین بنا ہے جو کی سیلفی لیا ہے اس نے سیلفی لیا ہے اسپیس میں اور یو آئی ڈی اے آئی ادھار بنانے والی ایک سنستہ ہے بھارت کی جو کی فیس آتھنٹیکیشن سسٹم کو گلوبل فنٹیک فیسٹیول میں لانچ کر چکا ہے جاپان جس نے مون سنائپر نام کا ایک لینڈر ہے جس کو لانچ کیا ہے آئی ایٹی دلی جو کی سوائل ایروڈی بلیٹی سے ریلیٹڈ پہلی بار ایسا کر رہی ہے کہ ایک میپنگ تیار کر رہی ہے یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے اگر آپ کو ای بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے سٹیٹیک یا پھر کرنٹ کی ای بک آپ پرچیز کر سکتے ہیں اگلا کوششن ویئر اس دا کوپ ٹونٹی ایٹ سمیٹ بھی ارگنائز تو کوپ ٹونٹی ایٹ سکر سمیلن کا آئیوجن کہاں کیا جا رہا ہے آنسر ہوگا یہ کیا جا رہا ہے کہاں تو یہ دوبائی میں ارگنائز کیا جا رہا ہے کہاں پر دوبائی میں دھیان رکھے گا تیس نومبر کو اس کا اناؤگریشن ہو چکا ہے اور بارہ دسمبر تک کوپ ٹونٹی ایٹ کی سمیٹ چلنے والی ہے جس میں بھارت کے پردھان منتری نریند موڈی جی کے دوارہ بھی پارٹسپیٹ کیا جائے گا یہ ورلڈ کلائیمیٹ ایکشن سمیٹ ہے جس میں الگ الگ یہاں پر دیش مل کر یہاں پر جو کلائیمیٹ کو بچانے سے ریلیٹڈ الگ الگ فیصلے لیتے ہیں کوپ ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ یونائیٹڈ نیشن کلائیمیٹ چینج کانفرنس ہے جو کی تیس نومبر سے بارہ دسمبر تک اورگنائز ہوگی کہاں دوبائی میں اب کوپ کی بات کریں تو کانفرنس آف پارٹیز اس کے فل فرام ہے اس کو اورگنائز کیا جاتا ہے یونائیٹڈ نیشن فریمور کنویشن آن کلائیمیٹ چینج کے دوارہ یو این ایف سی 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 کے دوارہ اس کو نائنٹی نائنٹی فور میں سٹیبلز کیا گیا تھا کوپ ون جرمنی میں نائنٹی نائنٹی فائف میں ارگنائز ہوئی تھی اگر بھارت کے دوارہ پوچھا جائے آپ سے کہ بھارت نے کب کوپ کو ارگنائز کیا تھا تو کوپ ایٹ کو بھارت نے ٹو ٹھاؤزن ٹو میں ارگنائز کیا تھا یہ ایک ہی بار بھارت نے ارگنائز اپنے ہاں کیا ہے اور آنے والے جو سیزن میں بھی بھارت ارگنائز کرے گا کوپ یو اے ہی میں ارگنائز ہو رہا ہے تو یو اے ہی کی کیپٹل ہے ابو دھابی پریسیڈنٹ ہے محمد بن زیاد النیان پرائیم منسٹر ہے محمد بن راسد المختوم یو اے درہم یہاں کی کرنسی ہے اگلا کوشن پرائیم منسٹر نریندر موڈی اناگریٹ تین تھاؤزنٹ جن عوصدی کیندر تو پردان منتری نریندر موڈی نے دس ہزارویں جن عوصدی کیندر کا ادھگھاتن کہاں کیا ہے آنسر ہوگا یہ ادھگھاتن دیو گھر میں کیا گیا ہے کہاں پر دیو گھر میں جن عوصدی کیندر کے مادیم سے جو لوگوں کو یہاں پر سستے داموں پر میڈیسنز پروائیڈ کرانے کی بات کی جاتی ہے مطلب وہی سیم فارمولا ہوتا ہے بس ان کی ڈوبلیکیٹ دوائیاں بنا لی جاتی ہیں اور جن عوصدی ہو پاتا ہے یہ ایمز دیو گھر میں دس ہزاروی جن عوصدی سینٹر اناغریٹ کیا گیا پر دھان منطری موڈی جی کے دورہ یہ اسام میں لوکیٹڈ ہے ویسے اسام میں ٹوٹل ون ایٹی ٹو جن عوصدی سینٹر کھل چکے ہیں ابھی تک اس کو منسٹری آف منسٹری آف کیمیکل اند فرٹیلائزر کے دورہ لانچ کیا گیا تھا ٹو ٹھاؤزن فیفٹین میں اب اسام کی بات ہوئی ہے اسام کو راجی کی روپ میں ٹوٹنٹی سکھ جنوری نائنٹین فیفٹی کو فارم کیا گیا دس پور اس کی کیپٹل تھرٹی فائی ڈسٹکٹ گورنر گلاب چندر کٹاریاں ہیں ہیمنتہ بشوہ سرما یہاں کے چیف منسٹر لیس لیچا یونی کیمرل جہاں پر ون ٹوٹنٹی سکھ سیٹس راج صبح میں سیون سیٹ لوگ صبح میں فورٹین سیٹ اور ہائی کورٹ گوہاتی ہائی کورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ڈبرو سائکھ ہوا نیشنل پارک کاجرنگا نیشنل پارک مانس نیشنل پارک نامیری نیشنل پارک ارنگ نیشنل پارک رائی مونہ اور دہنگ پٹکئی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہیں اگلا کوشن ان وچ اسٹیٹ اس دا ہارنویل فیسٹیول ارگنائز ایوری ایر تو ہر ورس ہارنویل مہتصف کس راج میں آیوجت کیا جاتا ہے آنسر ہوگا ہارنویل فیسٹیول ناغا لینڈ میں ارگنائز کیا جاتا ہے پہلا آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے ناغا ہیریٹیج ویلیج کسامہ کے دوارہ اس کو ارگنائز کیا جاتا ہے 24 ایڈیشن ہے یہ ہارنویل فیسٹیول دوہزار تئیس اس میں بہت سارے دیش کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ایک سے لے کر دس دسمبر تک ناغا لینڈ میں اسے ارگنائز کیا جائے گا آگے بات کریں یہ سارے راج ہیں جن کے میں نے الگ الگ فیسٹیول لکھ رکھے ہیں جیسے کی امپورٹنٹ آپ دیکھ پا رہے ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اسکرینشوٹ لے دیجئے دو تین بار پڑھیں گے تو آپ کو آلو آلو کئی پتا ہوں گے جیسے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویشو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کئی بار اگزام میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو ایک بار آپ دیکھیں آپ کو پڑھ لیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا اگلا کوشش where was the انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیر ارگنائز تو بھارت انتراستیہ ویعاپار ملا کہاں آیوجت کیا گیا تو بھارت انتراستیہ ویعاپار ملا نئی دلی میں ارگنائز کیا گیا دھیان رکھے گا انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیر اور 42nd نمبر کا ہے اس کو 14 سے لے کا 27 نومبر تک پردتی میدان نئی دلی میں ارگنائز کیا گیا ہے دھیان رکھے گا اس بار اس کی theme کیا رکھی گئی تو وہی سیم theme ہے وصودہ وکٹم بھم اس کی theme رکھی گئی ہے اور جو اڈیسا ہے اڈیسا کی پویلین نے یہاں پر گولڈ میڈل جیتا ہے ایکسیلنس ان ڈسپلے میں دھیان رکھے گا اسٹیٹ کی پویلین کیٹیگری میں اڈیسا کی پویلین نے گولڈ میڈل جیتا ہے ایکسیلنس ان ڈسپلے جو کیٹیگری ہے اس میں دھیان رکھے گا سارے اسٹیٹ میں سو اڈیسا جیت گیا اگلا question which became the first south asian country to register gay marriage تو سملینگ ایک ویوہ کو پنجی کرنے والا پہلا دکشن ایشی آئی دیش کون بن گیا ہے تو سملینگ ایک ویوہ کو پنجی کرنے والا پہلا دکشن ایشی آئی دیش بن گیا ہے نیپال کونسا نیپال دھیان رکھے گا پہلا ایسا دیش بنا ہے جو کی same sex marriage کو یہاں پر register کر چکا ہے officially نیپال 29th نومبر کو اس نے پہلی marriage اپنی register کی ہے یہ پہلی ساؤت ایشی کنٹری بنا ہے جو ایسا کر چکا ہے دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے بھارت میں بھی اس کو لیگل کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کے دوارہ اس کو جو کرائم ہے اس سے ہٹا دیا گیا ہے لیگل ابھی نہیں کیا گیا ہے کرائم سے ہٹا دیا گیا ہے اگلا کوششن how many روپیز did the union cabinet approve for PM PVTG development mission تو کیندری منتری منڈل نے PM PVTG وکاس mission کے لیے کتنے روپے کی منجوری دی ہے 24,104 کروڑ کی یہاں پر منجوری دی گئی ہے تو بی option یہاں پر بلکل صحیح ہوا کیا ہے PM PVTG prime minister particularly vulnerable tribal group development mission ہے یہ جو tribes ہیں ان کے لیے الگ missions چلائے جائیں جس سے ان کا development ہو سکے اس میں 24,104 کروڑ روپے یہاں پر announce کی گئے جس میں جو کیند سرکار ہے وہ 15 کروڑ لگ 15 کروڑ اور 8 کروڑ راج سرکار دے گی اگلے 3 سال تک اس فنڈ کو یوز کرنا ہے آگے بات کریں اب اگلا کوشن ہے in which submit will the global stock be conducted for the first time تو global stock tech پہلی بار کس سکر سمیلن میں سمپن ہوگا تو پہلی بار اسے کوپ 28 میں organize کیا جائے گا تو global stock tech جو کی پہلی بار اسے organize کیا جائے گا کوپ 28 میں organize کیا جائے گا جو کی دبائی ارب ایمیڈیٹس میں ہو رہی ہے 27 تو ہوئی تھی ایجپٹ میں یاد ہوگا آپ کو last year اور اس بار دبائی میں organize ہو رہی ہے بھارت میں کب ہوئی 2002 میں ہوئی ہے ٹھیک آگے بات کریں اگلا question when is red planet celebrated تو لال گرہ دیوست کب منائی جاتا ہے کون سا گرہ ہمارا لال ہے آپ کہو گے یہ ہمارا مارس منگل گرہ لال ہے 28 نومبر کو ریڈ پلانیٹ ڈے ہم 28 نومبر کو observe کرتے ہیں یہ ہمارا سولر سسٹم ہے جس میں سن کیندر ہے اس کے بعد اس کے سب سے نیئرسٹ مرکری وینس اس کے بعد ہمارا ارث آتا ہے پھر مارس جوپیٹر سیٹرن یورینس اور نیپچون آتا ہے پلوٹو کو 2006 میں ہٹا دیا گیا تھا اسے شد گرہ میں ڈال دیا گیا ہے ٹھیک آگے بات کریں 28 نومبر کو ہم observe کرتے ہیں کیا تو ریڈ پلانیٹ ڈے اور یہ ناسا کے دوارہ اناؤنس کیا گیا ہے 1964 میں ٹھیک یہاں پر اس کی theme ہے let communities lead کیا let communities lead اب last day کے کرنٹ ریوائز کر لے تو مائیکل ڈگلس پہلے مافکے جگہ ہالیوڈ ایکٹر بنے ہے جن کو ستھیجیت رے lifetime achievement award دیا گیا ری appointment کیا گیا ہے سی او اوپن اے آئی کا جن کا نام سیم ارٹ من ہے یوگانڈا کی جو ٹیم ہے پہلی بار افریقن ریزن کی کنٹری بنی ہے کنٹری کی ٹیم بنی ہے جو کی آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کف دوہزار چوبیس میں کھیلے گی کہاں پر ہوگا یہ ساؤت افریقہ میں ہوگا نئی ڈلی میں 40 نمبر کا کوسٹ گارڈ کمانڈر کانفرنس ارگنائز کیا جائے گا امریکہ امریکہ ریاد میں جو ہمارا ورڈ فیر ہے ایکسپو 2020 2030 اس کو ارگنائز کیا جائے گا پانچ سال کے لیے گریب کلیان فوڈ پروگرام کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اتر پردیش میں ٹیلی کوم سینٹر آف ایکسلنس لانچ ہوگا یہ بھارت کا پہلا ٹیلی کوم سینٹر آف ایکسلنس ہوگا بیہار کی جو راج ہے اس نے مشن دکش کو لانچ کیا ہے جو کمجور بچے ہیں سکول میں ان کو یہاں پر آگے لانے کے لئے سے اس مشن کو لانچ کیا گیا آج کے قویس کی بات کریں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ سکھر سمیلن کہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نرود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر دروں کی جیگا دھنیوا